مذہب عمر یا باطل سب پوری شریعہ جھوٹ ہے ان کے مذہب یہ بھی ہمارا عدد ہے تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے اس مذہب کا حق سے کیا تعلق ہے اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیاء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے تمہارا جب اپنا گر شیشوں کا گر ہے دوسرا ہے کہ اگر جو ہماریہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اس پہ پتر نہ پینکا کر تم خود نابود ہو جاؤ گے تم خود تباہ ہو جاؤ گے شیو تم فخر کرو اہل بیت تاہرین علیہ السلام پر اور اس مذہب حقہ پر شیو جوم جاؤ شیو اس فخر سے سر بلند کرو ناز کرو فخر کرو کہنا ہی در صفدر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب نے کہ ان کے ساتھ پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا دو ہفتے پہلے ان پہ ہم نے ایراد وارد کیا کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت اور توہین اس حد تک کی گئی ہے کہ ان پر غفر نستجیر باللہ اور ارتداد کے دبے لگائے گئے ہیں اس کا جواب دیجئے کہتا ہے میں ابھی جواب نہیں دیتا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کے لئے اگلا مناظرہ رکھیں آپ نے اسی وقت کہا تھا کہ اگلا مناظرہ رکھتے ہیں پوراں رکھتے ہیں اگلے ہفتے رکھتے ہیں کہتا ہے نہیں میں نے ٹائم دیا میں نے کہا ایک رات ٹائم دیا ہوگا ہر رات آپ نے اگلے ہفتے کو ٹائم دیا کہتا ہے نہیں جی میں نے ٹائم دیا آپ اس سے اگلے والے ہفتے چلیں اس سے اگلے والے ہفتے کو ہم نے رکھ دیا اب میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ شخص بھاگ جائے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے مذہب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعزتی کی گئی ہے جو توہین کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفر کے دبے لگائے گئے بلکہ اللہ پر بادر سے بڑی ہے ان کے مذہب میں مذہبی باطل ان کے مذہب میں دینی باطل قرآنی باطل قیامتی جھوٹے اللہ بھی نہیں ہے ان کے مذہب میں میں یہ کسی مبالغہ سے نہیں کہا رہا میں بالکل دلائل کے ساتھ کیونکہ جب آپ اہل بیت علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور دشمن رسول دشمن آل رسول علیہ وسلم کی پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایمان نہیں رہتا پھر وہ آپ کے مذہب کے ساتھ آپ کے عقائد کے ساتھ وہ کرتا ہے جو آپ اس کا صور بھی نہیں کر سکتے اہل بیت علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے محبت کر کے پیار کر کے ان کی فضائل پڑھ کر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے تو بہرحال میں نے اسے کہا تھا کہ اگلے ہفتے آپ کے مذہب کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکفیر ہے اس پر مناظرہ ہو تو کچھ دن پہلے ابھی ایک ہفتہ سے زیادہ ہوا اس کے پیغام آنے شروع ہو گئے کہ پہلے آپ اپنے دلائل بتائیں میں نے کہا ہے یہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ایک دو تو نہیں ہیں کہ میں آپ کو ووئس میسج میں دلیل بتا دوں کہ میرے پاس کیا کیا دلیل ہیں اور پھر یہ بات ہی غلط ہے اور یہ بات ہی غلط ہے کہ مناظرہ کوئی مناظرہ سے پہلے کوئی مانگتا ہے یہ دوسرے پارڈی سے ہی مانگے کہ تم اپنے دلائل دے دو جب اس کی اپنی باری تھی اس نے اپنا دعوے کی وضاحت تک نہیں کی اب جب ہماری باری آئی ہے تو کہتا ہے پہلے اپنے سارے دلائل مجھے دے دو تاکہ میں اس کا جواب بنا دوں در و در سے پھر میں مناظرہ کرلوں گا میں نے کہا کہ شیعہ تمہارے مذہب پر جو اترازات کرتے ہیں وہ آپ ہی کے کتب سے کرتے ہیں وہ جمع کر کے لے کیا اس کے جوابات اور پھر یہ بلکل رسم کے خلاف ہے کہ آپ مناظرہ سے پہلے سامنے والے سے کہتے ہیں اپنے دلائل مجھے دے دو وہ کہتا ہے میں مناظرہ نہیں کرتا دلیل نہیں دیتے ہیں پہلے دلیل دے دو پھر میں اس کے بعد میں آپ سے مناظرہ کروں گا تو یہ شخص وہاں گیا ہے اس مطلب سے جماعت عمریہ کے عالم صاحب اس مذہب سے مطلب کے اس بات سے بھاگ گئے پھرار کا راستہ اختیار کیا مطلب کیا ہے کہ تمہارے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ثابت نہیں کر سکتا بھاگ گیا ہے پھرار کر گیا اب یاد رکھنا عبداللطیف صفدر کو عبداللطیف صفدر نہیں کہنا عبداللطیف صفدر کو کہہ دو عبداللطیف کیا فراری فراری کہ اس نے جماعت عمریہ مو کالا کر کے چھوڑ دیا بھاگ گیا تو تجھے تکلیف کیا تھی عبداللطیف تم نے آ کے چیلنج دی نا آپ نے تو آپ کو چیلنج نہیں دیا آپ اترہا کے چیلنج دیا دوسروں پہ جب پتر پہنکتے ہو تو اپنے گھر کا دیکھو تمہارا گھر شیشے کا ہے یا تمہارا گھر برک سے بنا ہوا ہے انٹوم سے بنا ہوا ہے تمہارا جب اپنا گھر شیشوں کا گھر ہے دوسرا ایک گھر جو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اس پہ پتر نہ پہنکا کر تم خود نابود ہو جاؤ گے تم خود تباہ ہو جاؤ گے الحمدللہ رب العالمین آج دسیوں ہزار رو مرتبہ کے لیے ہاں ہم نے عربی زبان میں فارسی زبان میں انگلیش زبان میں اتنا 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 ہر دفعہ اتنے دفعات جماعت عمریہ کے مذہب کو باطل ثابت کر دیا یہ دسیوں ہزاروں مرتبہ کے لیے ہم نے مرتبہ پر ثابت کر دیا مذہب عمر یا باطل جس مذہب میں اس کے خلفاء کا اسلام ثابت نہیں ہے اور بھئی کتنی دفعہ ان لوگوں نے آکے یہاں پہ تلاش کی کوشش کی ابو وقر مر کا اسلام ثابت کرنے کے لیے نہ کہاں آپ لوگوں نے دیکھا نا جس مذہب میں ان کے اپنے عائمہ کا اسلام ثابت پھر جس مذہب میں ان سے کہتا ہے کب از کب نبی کے اسلام پہ بات کرتے ہیں نہا جاؤ وہ اس سے بھی بھاگ گئے وہ اس سے بھی بھاگ گئے جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میں اس سے بات آگے کر کے کہتا ہوں وہ دوسرے چیلنج دیتا ہوں ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے اللہ جھوٹ ہے اسلام جھوٹ ہے سب کچھ جھوٹ قیامت بھی جھوٹ ہے اور سب پوری چریہ جھوٹ ہے یہ بھی ہمارا عدیہ ابھی اس پر مناظرہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر کوئی یہ ٹیسٹ کرنا چاہے تو بسم اللہ جائے ان کے مذہب میں یہ سب جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے بھاگ گئے بھائی اوئے مسلمان ہو عبداللطیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے مکہ مناظرے سے بھاگ گیا ہے جس مذہب میں یہ ثابتیں نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے اس مذہب کا حق سے کیا تعلق ہے اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیاء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے اس مذہب یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے اوہ مجھے بتاؤ اوہ مریعہ تم بتاؤ اوہ شیو تمہارا سر فخر سے بلند ہونا چاہئے تم فخر کرو اہل بیت تاہرین علیہ السلام پر اور اس مذہب حقہ پر شیو جوم جاؤ شیو اس فخر سے سر بلند کرو ناز کرو فخر کرو کہ ہم ایدر صفدر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں دنیا میں وہ واحد مذہب جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کسی طرح کا اعتراض نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا وہ کونسے مذہب ہے شیعہ اسناع شریعہ احمی تاہرین علیہ السلام کا مذہب ہے وہ کس نے آ کر دکھا دیا آپ لوگوں کو کس نے آ کر دکھا دیا آپ پاکستان کے ظاکروں نے آ کر دکھا دیا شاید توڑے بہت میں انکار نہیں کروں پاکستان اندوستان کے علماء چھوٹا چھوٹا سا ان کا سہم ہے اللہ کا فضل احسان ہے واما بنعمت ربک فحدث اللہ کا فضل بتایا کرو شیو تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں یاد رکھنا اللہ یاری ایک شخص تاہیہاں پھیک ہے نا جس نے عیم ابرار علیہ السلام کے مذہب کا نور ہمارے سامنے کھول کر دنیا والوں کے سامنے کھول کر بیان کر دی بہرحال میں سے زیادہ بات نہیں کرتا صفدر صاحب فراری ہیں اب وہ جہاں بھی ہوں میرے محترم ناظری ان کو لے کر پکڑ لو ان سے پوچھو زلیل آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا تجھے کیا خارشتیات تکلیف تھی تجھے تجھے گیا ادھر شیون سے تم اہل بھائی تعالیٰ علیہ السلام کے ایمان ثابت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا بھائی ہے کجلی کے نہیں انہوں گو انہوں نے ہم نے کہا اب واقعی روار کا اسلام ثابت کرو نہیں کر سکے تو انہوں نے الٹا کیا کیا کہ ہم تمہارے مذہب میں اہل بھائی تعالیٰ علیہ السلام کے ایمان سے زلیلو 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 ٹھیک ہے نا بھائی بھائی صحیح ہے کہ نوی ہے اوہ شیو جشن مناؤو سرات ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف